کہاں سے وہاں سے اور حضرت اس سلسلے میں اس ایک تو عالمانہ شان دوسرے عارفانہ شان اس میں آپ کی پوری جھلکتی ہے تو حضرت لکھتے ہیں انوار احمدی میں کیا لکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی حکم فرما رہا ہے یا ایوہ اللہ جن آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ تو یہاں پر عمر کا سیغہ ہے اللہ حکم دے رہا امت کو کہ تم میرے حبیب پاک پر صلاة و سلام بھیجو اس کے جواب میں ہم کیا بوڑھ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں اللہ حبی صلی اللہ علیہ وسلم محمدین بوڑھ رہے ہیں اللہ ہم کو حکم دے رہا تو ہم بوڑھ رہے ہیں اللہ تو بھیج بوڑھ رہے ہیں تو کیا یہ گستاخی پر محمول کیا جائے گا کیا اس کو پوچھ رہے ہیں حالانکہ عمر کا تخاذہ اطاعت ہے عمر عجوب کے لئے آتا ہے وہ فنی بحث ہے فنی بحث کے عمر جو ہے اطاعت کو بطلاتا عجوب کو بطلاتا تو اطاعت کہاں ہو رہی بلکہ اللہ سے انہیں خود بھوڑھ رہا تو بھیج ہے اللہ تو بھیج بھوڑھ رہا تو کیا اس کو جو ہے معاشیت سمجھا جائے گا پھر حضرت لکھتے ہیں کہ نہیں اس کو معاشیت اگر یہ علمی بحثوں میں گئے شیطان کے بہکاوے میں آئے تو انہیں یہ بتائیں گا کہ یہ تو نافرما نہیں کر رہا بندہ اللہ بندے کو حکم دیا اللہ کو انہیں بوڑھ رہا تو پھر آپ لکھتے ہیں کہ دیکھو بندے کا یہ کہنا اپنی آجیزی کو پیش کرنا ہے کہ اے پروردگار ہم اس لائق نہیں ہیں کہ تیرے حبیب پر دورو بھیج سکیں صلاة و سلام بھیج سکیں اس لئے تیرے حضور میں جو معروضہ کرتے ہیں کہ تو اپنی شان کے مطابق صلاة و سلام بھیج اس میں یہ چیز پوشیدہ ہے لکھتے ہیں تو یہ ہے نکتے حضرت کے جو کتابیں تو بہت ہیں ہر ایک ہے لیکن جو ہے اس کے اندر جو نکتہ نکالتے ہیں اس کے اندر جو بحث کرتے ہیں حضرت فنی بحثیں اگر دیکھنا ہے تو دیکھئے سب حضرت کے جو ہواشی کے کتابوں کے ہواشی پہ جو لکھا ہوا ہے وہ دیکھئے مسلم الثبوت کے اوپر ہواشی ہیں آپ کے وہ دیکھئے پھر جو انتخاب سیہا جو ہے اس کو دیکھئے امام بخاری بھی باپ باندے امام مسلم بھی باپ باندے امام ترمیزی بھی باپ باندے سب باندے اور حضرت بھی وہی حدیثوں پر ایک باپ باند رہے ہیں تو امام بخاری جو باپ باندے وہی باپ آپ باندے کیا امام مسلم جو باپ باندے آپ وہی باپ باندے امام ترمیزی جو باپ باندے آپ بھی وہی باپ باندے کیا نہیں باندے پھر نیاز باپ باندے حدیث تو وہی ہے نا امام بخاری کے پاس بھی حدیث وہی ہے امام مسلم کے پاس امام ترمیزی سب کے پاس تو حدیث وہی ہے لیکن اتنے سڑیاں گزرنے کے بعد پھر آپ ایک نیا جو باب باندھ رہے ہیں تو اس سے جو ہے اس بات کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے خلق میں کتنا نور پیدا کیا تھا کہ جس کی وجہ سے یہ عارفانہ شان عارفانہ کیفیت آپ میں پیدا ہوئی حدیث تو الگ نہیں ہے لیکن یہ بھی باب ہو سکتا ہے یہ باب بھی ہو سکتا ہے لیکن یہ بھی ایک باب ہے یہ بتا رہے ہیں تو اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ الاسلام کے علم فیضان کو اگر دیکھا جائے یہ تو تسنانیف ہیں وہ تو ہیں یہ مدد سے کا خیام ہے اور اسی طرح دائرت المعارف کا خیام جبکہ اس طرح کا ادارہ عالم عرب میں بھی موجود نہیں تھا اس وقت دائرت المعارف جیسا ادارہ عالم عرب میں بھی موجود نہیں تھا ویسے وقت آپ نے اس کو خائم فرمایا اور ناظر کتابوں کو جمع کیا اور ان کی تسیح اور اشاعت کا جو ہے کام شروع کیا جس کی وجہ سے حضر آباد کی شناخت ادارہ بن گیا حکومت مشہور ہوئی اس ادارے کی وجہ سے تو جامع نظامیہ کی وجہ سے اور آپ کے دائرت المعارف کی وجہ سے ساری دنیا میں حضر آباد کی شورت ہوئی حضر آباد کی پیچھان بنی یہ ہے تو یہ ہے تو اس طرح سے جو ہے بتلایا گیا کہ دیکھو حضرت کے علم فیضان کو اگر دیکھنا ہے ان کے شاگردوں کو دیکھو ان کے شاگردوں کا فیضان حضرت کی فیضان ہیں جو آج تک چلے آرہا ہے ایک اے بعد دیگرے ایک اے بعد دیگرے ایک اے بعد دیگرے چلے آرہا ہے اور دیکھنا ہے کتابوں کی شکل میں تو آپ کے تحانیف کو دیکھو اور آپ کے شاگردوں کے تحانیف کو دیکھو وہ فیضان ابھی چلے آرہا ہے بننی ہوا اسی طرح آپ کے علم فیضان کو دیکھنا ہے تو اداروں کو دیکھو مدارس کو دیکھو کہ کتنے مدارس آپ نے خائم فرمایا ہے کتنے ادارے آپ نے خائم اشاعت العلم آپ نے خائم فرمایا نصر المرجان فی رسمی نجم القرآن دوسرے کتابوں سے بحث نہیں کرتا ایک چار مہنے پانچ مہنے پہلے شمالی ہند کے ایک صاحب آئے آکے کہنے لگے کہ صاحب میں اس وقت رسمی قرآن پر تحقیق کر رہا ہوں وہ ہماری ادارے کے نہیں ہے وہ شمال کی ادارے میں تھے تو اس وقت بول رہا ہے کہ میں رسمی قرآن پر تحقیق کر رہا ہوں اس سلسلے میں سب سے اہم کتاب اور زیادہ مواد علی کتاب ہے تو یہ آپ کی نصر المرجان ہے اتنی مفسود کتاب اور اتنی مدلل کتاب کہیں میں نے نہیں دیکھی ہے اب لقفور بلا میں انہوں موجود تھے سب تو اب اس کی مقبولیت کا اندازہ خیر یہ تو ہے اس کی مقبولیت کا اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے آپ لگا سکتے ہیں کہ بیروس سے وہ کتاب چھپ گئی ہمارے علم و اتنی کے بغیر تو اگر وہ کتاب اہم نہیں ہوتی اس کا کوئی جو ہے اعتبار نہیں ہوتا تو بیروس والے کیوں چھاپتے وہ تو تجارت کے غلط سے چھاپے تو مطلب یہ ہے کہ وہ کتاب ان کے پاس اہم ہے اور اس کے ان کے پاس جہاں زیادہ مانگ ہے جب ہی تو چھاپے تو یہ ہے حضرت کا علم فیضہ تو ہم یہ جو محدود کر کے رکھے ہیں کہ نہیں سب یہ تو یہ آپ کے تلامیزہ کا کام ہو یا آپ کے خائم کردہ اداروں کا کام ہو یا آپ کے ذاتی تصانیف کا ہو یا کوئی اور شکل میں ہو وہ سب کا سب ان کی نزبت آپ ہی کے طرف جاتی ہے یہ آپ ہی کے طرف جو ہے اس کو منصوب کیا جاتا ہے یہ ہے فیضہ اسی طرح میرے بزرگو اور دوستو آپ کو معلوم ہے کہ آپ جہاں پر دینی مدارس کے خیام کی طرف زیادہ توجہ کرتے رہے اسی طرح دنیاوی مدارس کے خیام کی طرف بھی آپ نے توجہ کی ایسا نہیں ہے کہ دنیا سے بالکل غافل ہو جاؤ دنیا سے بالکل کنارکش ہو جاؤ ایسا نہیں ہے یہ انوار العلم کالیج جو آج ایک مستخل ادارے کی شکل میں ہے بہت کم لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آپ کے شاگر مولوی عبد الرزاق صاحب نے اس کو خائم کیا انوار العلم کو آپ کے شاگر مولوی عبد الرزاق صاحب نے خائم کیا اور اپنے وستاد کے نام سے اس کا نام انوار العلم رکھا انوار العلم کسی اور کے نام سے نہیں ہے حضرت کے نام سے ہے حضرت کی طرف نزبت ہے اس کی اب وہ ابتدا میں تو ایک مکتب کی شکل میں تھا اب بڑھتے بڑھتے ایک مستخل ادارہ بن گیا بی اے بی کام بی اے سی اے کیا دنیا کیا اور کیا تعلیمات ہیں وہ سب ہو رہی ہیں جہاں جو ہے دین کا فیضان جاری ہے وہاں دنیا کا بھی فیضان جاری ہے اسی طرح ورنگل میں بھی آپ کے ایک شاگر نے ایک کالش خائم کیا تو وہاں وہ بھی آپ کے ڈگریوں کا یہ دنیاوی ڈگریوں کا کالش ہے وہ بھی وہ ہے پھر اسی طرح یہ بات بھی جو ہے عام طور پر یہی کہی جاتی ہے کہ جام عثمانیہ کا جو خیام ہے اس کا نظریہ بھی آپ نے جو ہے بیان فرمایا کہ بھئی یہ دین کے مدارس اپنی جگہ ہیں یہ اپنا کام کریں گے آپ کے دنیاوی مدارس آپ خائم کرو وہ اپنا کام آپ کریں گے کیونکہ مسلمانوں کے لیے اس کی بھی ضرورت ہے اور اس کی بھی ضرورت ہے تو پھر جام عثمانیہ کا خیام اور حضرت کا وصال کا سال یہ کچھ ہے آپ کا وصال ہوا انیس سو سولہ میں ادھر جام عثمانیہ خائم ہی انیس سو سولہ میں تو یہ ہے تو آپ کے علم فیضان کو صرف علوم دینیہ کی حد تک محدود نہیں کیا جا سکتا آپ کا علم فیضان دنیاوی علوم میں بھی رہا دینی علوم میں بھی رہا اور ہر میدان میں آپ کا فیضان جاری وہ ساری ہے یہ ہے اسی طرح جو ہے اگر اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں اس لاحط اس لاحط کا کیا مطلب ہے اس لاحط کا مطلب یہی ہے کہ جو دین میں بگاڑ آ گیا دین میں جو خرابی آ گئی مسلمانوں کے عامال میں ہو اخائد میں ہو یا جو بھی ہو اس کی اسلاح ہونی چاہیے اس کے لئے کیا کیا آپ نے تو آپ نے جو ہے یہ اسلاح کی کہ اہل خدمات شریعہ جتے بھی ہیں خاضی خطیب امام فلاں فلاں ان لوگوں کو حکومت کی جانب سے بڑی بڑی جاگرات تھی پڑھنے کی طرف کوئی توجہ نہیں تھی کسی کوئی نائب رکھ کے کام چلاتے تھے آپ نے فرمایا کہ نہیں انامہ دینے کا یہ مقصد نہیں جاگر دینے کا یہ مقصد نہیں جو صاحب خدمت ہے اس پر لازم ہے کہ پڑھے پڑھے امتحان دے پاس ہو تو جب کہیں اس کو وہ انام کا مستقرار دیا جائے گا نہیں تو نہیں جب مجبور ہوئے پڑھنے پر نہیں تو کوئی ہمارے کیا کرنا ہے ہم تو نوات زادے ہیں ہم تو جہفال امیر زادے ہیں ہم کو علم کی ضرورت نہیں آپ نے پابند کر دیا تو امام ہو خطیب ہو کچھ بھی ہو پہلے پر اس کے واسطے آپ نے جامع نظام میں ایک الاد و شاہ و خائم کیا اہل خدمات شریعہ کا ان کی تعلیم کا الگ انتظام کیا اور حکومت کی طرف سے آپ نے مقرر کیا کہ ان کی تعلیم کا انتظام کرو مدیسہ ہم ان کو پڑھائے گا لکھائے گا صبح سند دے گا جب کہیں ان کو معج بحل کرو جب تک کہ معج بحل نہ کرو یہ ہے تو اب اس کی وجہ سے جو ہے وہ ایک جو اندھیرات تھا وہ چھٹتا گیا ختم ہوتا گیا پھر اسی طرح جو ہے دیہاتوں میں جو اس وقت کے حالات کے لحاظ سے جو قیفیت تھی کہ مسلمان نہ علم سے آشنا تھے نہ اسلامی حکام سے کچھ زیادہ واقع تھے یہ ہر بستے میں ایک دو آدمی پڑھ دیا تو تو بہت بڑی بات ہو جاتی تھی اور یہ تصور تھا کہ پڑھنا کئی کے واسطے نوکری کے واسطے ہم کو نوکری کرنا نہیں ہیں کیونکہ ہم امیرزادے ہیں ہم زمیندار ہیں تو لہذا ہم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں آپ نے کہا کہ یہ نظریہ خود غلط ہے یہ فکر سے اسلام کی فکر کے خلاف ہے اور اس کی وجہ سے قوموں کا زوال ہے تو پھر آپ نے سرکاری وائزین مقرر فرمائے کہ تم جاؤ دیہات دیہات جاؤ گاؤں گاؤں جاؤ جا کے لوگوں کو ترغیب دو علم کی دین کی سمجھ پیدا کرو دین کی تعلیمات ان کو پہنچاؤ یہ آپ نے مقرر فرمایا لیکن اب بدبختی یہ ہے کہ ہم صرف دنیا کی طرف جھگ گئے بس دورے کرے جھوٹے رشیدان بنائے ہم فلان جگہ گئے تھے اس کا کرایت جو فلان جگہ گئے تھے اس کا ڈی اے جو ٹی اے جو فلان جو لیکن جس مقصد کے لئے آپ نے خائم فرما تھا اس کو بول گئے لیکن آپ کی فکر تو صحیح تھی آپ کا جو نظریہ تھا بلکل صحیح تھا اگر وہ حقیقی طور پر اس پر عمل ہوتا تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے جتنے دیہات ہیں وہ تقریبا تقریبا دین کی طرف علم کی طرف تو مال رہتے ہیں یہ تھا یہ آپ کے جو ہے اصلاحات تھے یہ تھے اور اسی طرح جو ہے آپ کے اصلاحات میں جیسا کہ آپ لوگ سنتے ہیں کہ کیا ایک مرتبہ جو ہے نوابوں جاگرداروں میں جو مہر ہوتا تھا لاکھوں میں ہوتا تھا وہ زمانے اور زمانے میں لاکھ بہت بڑی بات تھی تو ایک نواب کا انتخال ہوا اور وہ دو تین بیوان کے بچے زیادہ بیوان کے بچے رہتے تھے اب اس میں اختلاف یہ آیا کہ ہماری سنتے لی ماں کے مہر کے بارے میں اختلاف آیا پہلی بیوان کے بچے بڑے نہیں ان کا مہر اتنا تھا انہیں ہزاروں میں بتا رہا ہے وہ اس کے دوسری بیوان کے بچے اپنی حقیقی ماں کا مہر بتا رہا ہے ایک لاکھ تھا اب یہ جھگڑا ہوا اب اس زمانے میں کوئی لکھا نہ پڑھا ہی گوا مر گئے فیصلہ کیا ہوگا پھر کہان دو چار ہزار کہان ایک لاکھ تو پھر آپ نے یہ پورا نظام خزاعت خائم فرمایا نہیں اور اس کے چار پانچ پرد بنائے ایک چہزر خازی کے پاس محفوظ رہنا ایک آرکیز میں محفوظ رہنا ایک فلان جگہ اس طرح کہیں بھی کوئی تبدیلی نہ آنے پائے جس کی وجہ سے لکھتے ہیں کہ وراثت کے مسائل آسان ہو گئے حضانت کے مسائل آسان ہو گئے اور اس کی وجہ سے جو ہے نکاح کا انکار جو کر رہے تھے بیویوں کا تحفظ ہو گیا ان کا ہمارے سے محالے سے نکاح نہیں ہوا پر تو بتا ہے کہ آپ کے اس اسطلاح کی وجہ سے امت جو ان تمام بیماریوں سے خرابیوں سے محفوظ ہو گئی اب نہیں بول سکتے کہ ان کا نکاح نہیں ہوا اب نہیں بول سکتے کہ تا مہر نہیں تھا اب نہیں بول سکتے ان کی اولاد نہیں ہیں تو بتا رہے ہیں یہ خامش خدمت ہے شور نہیں شرابہ نہیں کچھ نہیں کیا نہیں ہم یہ کرے ہم وہ کرے کچھ نہیں بس یہ کام کرنا ہے خوم کے لئے ضروری ہو کام کرے اب جو ہے اتنا بہتری نظام جو یہاں قائم ہوا ہمارے مسلم پرسنلہ بورڈ والے ان کو بھی کیا جلن پیدا ہوئی یا کیا ان کے دل میں آیا کہ ہم ایک سیاہہ بنائیں گے بکلٹ بنائیں گے ہم بولے بھئی بنانے کی ضرورت کیا ہے جبکہ ہم موجود ہیں پہلے سے دیکھو اس میں کیا ترمیم کی ضرورت ہے دیکھو نہیں نہیں ہم بناتے تو کیا بنائے تو مل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں نام آخر کی جگہ نام شوہر نام آخرہ کی جگہ نام زوجہ بھی تو مل صاحب بولے انہیں شوہر بنا اچھنے شوہر کیسا لکھ رہا تو آخر کے بعد شوہر ہوتا ہوں نے آخر سے پہلے شوہر بنا رہا تو آخر کا مطلب صحیح ہے کہ انہیں آخر کر رہا ہے تو وہ لفظ لکھنا صحیح ہے یہ شوہر بلنا کیسا صحیح ہوتا رہا ہے تو حق کے فکر رہ گئے تو یہ ہے جب انسان کے آنکھ پہ تعصب کے پٹی آ جاتی ہے تو اس کو حقیقت سمجھ میں نہیں آتی حالانکہ اس کو خبول کرنے میں کوئی ان کے لیے آر نہیں تھا کوئی وہ بات نہیں تھی لیکن خامقہ کے اپنا ایک بنائے بنا کے وہ چل بھی نہیں سکا اور اس کا کوئی انتظام بھی نہیں کر سکے وہ لوگ ہے بھی نہیں تو یہ ہے اس طرح سے میرے بزرگوہ اور دوستو ہمارے لئے اب کیا ذمہ داری ہے ہم حضرت کی وراثت کا جب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم شاگرد ہیں ہم آپ کے وابستہ گان میں ہیں ہم فلاں ہیں ہم فلاں ہیں تو ہماری ذمہ داری کیا ہے تو ہماری ذمہ داری یہی ہے کہ ہم حضرت کا جو نظریات تھا حضرت کی جو فکر تھی حضرت کا جو مشن تھا اس کو آگے بڑھائیں اس کو بچائیں اور اس کو ترخی دیں اس کی بخا اور ارتقاء یہ ہماری ذمہ داری ہے اگر ہم اس طرف توجہ نہیں کر رہے ہیں تو کل خیامت کے دن ہم مصول ہیں اس بارے میں کہ تجھے پڑھایا گیا تجھے لکھایا گیا تیرے پیچھے محنت کی گئی تو کیا کرا کچھ نہیں کرا یہ ہے تو میرے بزرگا اور دوستو محنت کرنا یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے ہر ایک کا کام ہے مغیر محنت کے ہم یہ سمجھیں گے کہ صاحب جو ہے ہم کو یہ چیز مل جائے ہم کو ایسا ہو جائے ہم کو ویسا ہو جائے تو یہ تو خام خیالی ہے بغیر محنت کے کسی چیز کی امید لگنا یہ خام خیالی ہے محنت کرنا اور اللہ کی ذات سے امید لگنا یہ صحیح ہے حقیقت ہے تو اس طرح سے حضر شیخ الاسلام نے ہم کو پورے طور پر رہنمائنا خطور دے دیئے کہ تم کو کیا کرنا ہے کیسا کرنا ہے تمہاری ذمہ داری کیا ہے پھر یہ بھی بات بتلائی جاتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا آپ کی کرامتوں میں یہ بات بھی شامل کی جاتی ہے اور کرامتیں تو اور ہیں اپنی جگہ کہ جب آپ کا وصال ہوا تو خاندان والے چاہتے تھے کہ آپ کے آبائی خبرستان حضرت میر شجاہ الدین صالح الرحمہ میں دفن کرے کیونکہ وہ آپ کے والد کے پیر بھائی بھی تھے آپ کے نانا کے خلیفہ بھی تھے اور یہ جتنے خاضی پورا خاضی چمن وغرہ جتنے ہیں وہ سب حضرت میر شجاہ الدین صاحب سے متعلق ہیں اور میر شجاہ الدین صالح الرحمہ آپ کے والد کے نانا کے خلیفہ ہیں حضرت شاہ رفی الدین صاحب خنداری کے ہیں اس طرح سے اس لئے مولانا سید محمد بادشاہ حسین عصر الرحمت اغاز کرتے ہیں تو واز میں سب سے پہلے یہ ہی کہتے ہیں کہ میرے پیر استاد میرے استادوں کے استاد میرے پیرزادے والکہ یہوں خطاب آغاز کرتے ہیں یہوں کرتے تھے تو اس طرح سے جو ہے حضرت شیخ الاسلام کا ہمارے سامنے جو بھی محمشن ہے جو بھی مقصد ہے اس کی حفاظت کیسے ہوگی اب احیاء المعارف آپ لے لیجیے یہ ہمارے بزرگوں کا تو اساسہ ہے کوئی اور باہر کے لوگوں کا تو نہیں ہے تو ہمارے اساتے ہی اس کو خائم کیے ہمارے بزرگوں ہی اس کو جو ہے ترخید دیئے اپنی محنت کے ذریعے اس کا ایک اساسہ بنائے کہاں کہاں سے کتابیں جمع کریں جس کے گمان میں بھی نہیں آسکتا وہاں سے کتابیں مانگائیں اس کے اکوس مانگائیں اور اس کے پر جو تحقیقاتی کام ہوا یہ دنیا میں پہلی مرتبہ ہوا فقہ حنفی پر نہیں تو اس طرح سے جو ہے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہمارے بزرگوں کے ان تمام کاموں کو محفوظ رکھیں آگے بڑھائیں ترخیدیں مدہ سکھ کو ترخید دینا احیاء المعارف النومانیہ کو ترخید دینا اشاعت العلوم کو ترخید دینا دائرت المعارف کو ترخید دینا یہ سب ہماری ذمہ داری ہیں پھر لکھتے ہیں کہ مکہ مسجد چونکہ ریاست کی سب سے بڑی مسجد ہے یہاں کا عمل ساری ریاست میں نمونہ بنتا مثال بنتی ہے تو اس لیے آپ نے جو ہے سرکاری طور پر خلافہ راشدین کے اور اہلِ بیتِ اتھار کے فاتحہ مخرر کرائے تاکہ ساری حکومت کے لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ یہ مسجد سنیوں کی مسجد ہے یہاں کا عمل اہلِ سنت کے مطابق ہے تو آج بھی وہ سلسلہ جاری ہے پھر آپ جیسا سنتے آئے ہیں کہ بھارویں شریف میلادِ شریف کے دن خطبہِ میلاد آپ ہی نے آغاز فرمایا اگرچہ کہ بعض اخرت یہ محسوس ہوتا لوگ ہیں اور یہ کوئیسا بڑا کام ہے لیکن اس کے پیچھے جو حکمت ہے اس کے پیچھے جو مقصد ہے وہ سب سے بڑا ہے بظاہر کوئی بڑا کام نہیں معلوم ہو رہا لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ دیکھو یہ اہلِ سنت والجماعت کی مسجد ہے یہاں پر اسی کے معاملات جاری رہیں گے یہ اصل مقصد تھا یہ پیام دینار تھا کتاباں چھاپنے کے بجائے وائزوں کو مخرر کرنے کے بجائے ایک عملی طور پر ایک چیز جاری ہو گئی اور سارے لوگوں کو اس کی ہیڈایت مل گئی جبکہ ہندوستان پاکستان بنگلہ کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے یہ چونکہ آپ حرمین شریف میں دیکھ کر آئے تھے اس کی بنا پر یہاں اس کو خائم فرمایا آپ یہ تو اس طرح سے بے شمار جو ہے آپ کے خدمات ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کو دنیاوی اعزازہ سے بھی نوازا اور آخرت کے اعزازہ سے بھی نوازا اور حضور پاک علیہ السلام سے آپ کو جو ربط آپ کو جو عشق اور آپ کو جو تعلق تھا وہ مہتاج بیان نہیں ہے سبھی جانتے ہیں کہ کیسا آپ کو عشق تھا لوگوں نے پوچھا آپ سے کہ آپ جو ہے وزیر ہیں فیصلے بھی کرنا پڑ تھا آپ کو تو یہ کیسے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کا فیصلہ صحیح ہوگا تو کیا جواب دیا آپ نے آپ نے ہی جواب دیا میں فیصلہ لکھنے سے پہلے حضور پاک علیہ السلام کی طرف رجوع ہوتا ہوں آپ سے مدد طلب کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ لکھنا شروع کرتا ہوں تو اس سے مجھے امید ہے کہ میرا فیصلہ صحیح ہوگا تو یہ رب یہ تعلق یہ عشق یہ محبت کے نمونے آپ کی زندگی میں ہم کو ملتے ہیں تو میرے بزرگوں اور دوستوں اور میرے تمام ساتھیوں سے میری یہی خواہش ہے یہی گزارش ہے کہ ہم صرف زبانی اخیدت کے ساتھ ساتھ عملی اخیدت کا بھی اظہار کریں زبانی اخیدت بھی ہونا ہے دلی اخیدت بھی ہونا ہے عملی اخیدت بھی ہونا ہے وہ یہی ہے کہ جامعہ کی بقا ارتخاء کیلئے ہم سب ایک